السلام علیکم my youtube family I hope سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی سپیشل اور ڈیفرنسی بریڈ کی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کو کہتے ہیں فوکاچا بریڈ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ یہ سوفٹ اور فلفی بنتی ہے اور اس کو بنانے کا میتھڈ بھی بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی ٹاف میتھڈ ہوں گا اور پتہ نہیں کس طریقے سے بنتی ہے سب سے ایسی جو بریڈ ہے وہ یہی ریسپی ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی افرٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو بریڈ نہیں بنانی آتی تو بھی آپ ایسیل اس ریسپی کو فوکاچا بریڈ بنا سکتے ہو اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے سو ڈیفرنسی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے آسان اس کو بنانا اس لیے ہے کیونکہ اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی نیڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں جو ہے پانی زیادہ کوانٹوٹی میں یوز ہوتا ہے باقی بریڈز کی نسبت کیونکہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی لیکوڈی ہوگی سو اس کی ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بول میں ییسٹ اور سالڈ کو پانی میں اچھے سے ڈیزول کر لینا ہے کچھ اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں اچھے سے ڈیزول ہونا چاہیے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ پر فلاور اس میں کوئی سپیشل میدہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کافی ریسپیز اور کافی ریسرچ میں دیکھا کہ کوئی سپیشل جو میدہ ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کچھ ویڈیوز میں بٹ میں نے یہ نارمل پیکٹ والے میدے کے ساتھ ریسپیز ٹرائی کی اور بلکل کوئی ڈیفرنس مجھے نظر نہیں آیا بہت اچھے سے یہ جو ہے ریڈی ہوئی تھی تو آپ لوگ بھی نارمل والا یوز کرو اور آپ نے میدہ ایڈ کر کے اس کو اس طریقے سے مکس کرتے جانا آپ کسی فوک کی مدد سے بھی کر سکتے ہو اور یہ جو مکسر ہے ہینڈ مکسر اس کا لنک میں رسکیپشن میں دے دوں گی بہت ایزی ٹو یوز ہے جب اچھے سے میدہ سارا پانی میں مکس ہو دے تو آپ نے اس میں آلیو وائل ڈالنا ہے کوکنگ وائل نہیں کوشش کریں گے آلیو وائل ہی ایڈ کریں اور اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹینسی کتنی یہاں پہ آپ نے اس کو فولز دینے ہے ریس دینے ہے فولز دینے ہے بس آپ نے یہ میتھڑ تین سے چار دہا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ بلکل آسان سی ریسپی ہے سارا دن آپ ایزی لی تھوڑا تھوڑا ٹائم بات اس کو فولز دے سکتے ہو تیس منٹ اس کو ریس دے دی اب آپ نے پہلا فولز اس کو دینا شروع کرنا ہے ایک بول میں تھوڑا سا پانی لے لیں اور پانی میں فنگرز ڈپ کرتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے ایک سائٹ سے لے کے ڈو کو آپ نے اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ لے کے جانا ہے فنگرز کی مدد سے اور پانی کی ویدہ سے یہ بلکل بھی چپکے گا نہیں اگر آپ پانی کے بغیر کروگے تو یہ بلکل آپ کی فنگرز کے ساتھ جو ہے چپکے گا کیونکہ بہت زیادہ سٹکی ہے چاروں کورنرز کو آپ نے پکڑنا ایکے کر کے اور اس کی اپوزیٹ سائٹ پہ آپ نے فول کرتے جانا ہے فول دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے ائر کریئٹ کرنی ہے جس سے اس کے اندر جو ہے الاسٹی سٹی بھی آئے گی اور دوسرا اس کے اندر ایٹ کا ٹیکچر بھی آئے گا اچھا سا پہلا فول دے کے اس کو آپ نے دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریس دے دینا ہے اور ان کو آپ نے بلکل روم ٹمپرچر پہ رکھنا ہے کہیں آپ کو اس کو گرم جگہ پہ ٹھنڈا جگہ پہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب پندرہ منٹ کے بعد اس کو آپ نے سیکنڈ فول دینا ہے سیم اسی میتھڈ کے ساتھ پانی میں فنگرز ڈپ کرتے ہوئے آپ نے اپوزیٹ سائیڈ پہ جو ہے ایک سائیڈ فول کرتے جانا ہے اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں چاروں سائیڈز آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے مزید نہیں ہلانا ڈو کو آپ دیکھتے جاؤ گے تھوڑی تھوڑی ٹائم بعد جو ہے اس کے جو والیوم ہے بریڈ کا وہ زیادہ ہوتا جائے گا کیونکہ اس کے اندر جو ہے الاسٹیسٹی بھی آئے گی اور اس کے اندر تیکسچر بھی آئے گا اب یہ میں نے تیسرا فول بھی دے دیا درمیان میں پندرہ پندرہ منٹ میں اس کو ریسٹ دیتی رہی ہوں اور اس کو تین سے تین فول جو ہے میں نے دیا ہے تین دفعہ اس کو فول دے دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر بابلز بھی بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بریڈ بہت اچھے سے جو ہے ورک کر رہی ہے بلکل پرفیکٹ جا رہی ہے اب یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تین فولز دینے کے بعد یا آپ اس کو میکسیمم پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑیں یا آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑیں بیٹر یہی ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑیں ورنہ آپ اس کو پانچ سے چھ گھنٹے ریفیجیٹر میں رکھنے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہو بٹ میں نے اس کو اوور نائٹ ریس دیا تھا فریج میں میں نے اس کو رکھ دیا تھا جس اس طریقے سے کور کر کے اور نیکس ڈے آپ اس کا وولیوم دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے سے بابلز بھی آگئے ہیں آپ اس کو بیک کرنا ہے جس مولڈ میں آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اس میں آپ نے اچھے سالیو اوئل لگانا ہے اس کو اچھے سالیو اوئل سے گریز کرنا ہے ورنہ یہ بریڈ اس کے ساتھ چپک جائے گی سو آپ کسی بھی شیپ میں اس کو بیک کر سکتے ہو it's totally upon you کہ آپ نے اس کو کیا شیپ دینی ہے آپ سکوئر سرکل کوئی بھی دے سکتے ہو شیپ اور یہ میں نے اس کو مولڈ میں ڈال دی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بلکل بھی سٹیکی نہیں رہی مطلب یہ مولڈ سے ایزیلی جو ہے باہر نکل آئی تھی اب آپ نے اس کو سب طرف پھلا لینا ہے بلکل لائٹلی بہت زیادہ اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے کہ اس کے اندر کی جو ائر ہے وہ بلکل نکل جائے فنگر سے اچھا ہلکا سا فلیٹ کر لی اب آپ نے اس کو پھر سے ایک گھنٹے کے لیے ریس دین ہے then ہم اس کو بیک کریں گے کیونکہ ہم نے ریفریجیٹر سے نکالیا تو اس کا تپریچر تھوڑا سو نارمل کرنا ہے تو آپ 30 منٹ سے یا ایک گھنٹہ اس کو ریس دے سکتے ہو اب یہاں پہ آپ دیکھو اس کے اندر پھر سے ببلزو ہیں کریئٹ ہو چکے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کتی زیادہ یہ الاسٹیسٹیس کے اندر ہے اور یہ جیلی کی طرح ہل رہی تھی اب اس کے اوپر آپ اپنی مرضی کی کوئی سی بھی جو چیزیں ہیں وہ سیمبل کر سکتے آپ ٹومیٹوز ڈالو اس پہ انیانز ڈالو میں نے یہاں پہ الوپینو ڈالے ہیں میں یہ سپائسی بنا رہی ہوں تاکہ میرے گھر والے جب کھائیں کہ انہیں سپائسی فور پسان دے تو انہیں بہت اچھا لگے چاپٹ الوپینوز ریڈ چلی فلیکس اور اٹیلین ہرپز یہ تین چیزیں میں نے اس کے اوپر ڈالی ہیں آپ اپنی مرضی کی کوئی سی بھی ویڈز اس کے اوپر اٹ کر سکتے ہو اچھے سے اس پہ آلیو آئل پھر سے آپ نے سپری کرنا ہے اور فنگرز پہ آپ نے اس طریقے سے آئل لگا لینا ہے آئل لگانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے لائٹلی فنگرز کو پریس کرتے ہوئے اس کے اندر اس طرح سے شیپ بنانی ہیں تو آپ دیکھتے جاؤ گے اس کے جو ببلز ہیں وہ اوپر کو آ جائیں گے مطلب پیاری سی جو ہے اس کی شیپ آ جائے گی تو یہ کرنا بہت ضروری ہے اور آپ آئل ضرور لگانا فنگرز پہ اس سے جو ہے بالکل سٹکی نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہو جگلی جیلی جیسی یہ لگ رہی ہے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیکچر ریڈی ہو گیا اب اس کو کرنا ہے بیک میں نے اوون کو پری ہیٹ کیا تھا داس منٹ کے لیے وانیٹی سینٹی گریٹ پہ مجھ سے مسٹیک کیے ہوگی کہ میں نے اپنا اوون چھوٹا والا پری ہیٹ کیا میں نے لارچ سائز والا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ والی ڈش جو تھی وہ پوری نہیں آ رہی تھی اوون میں تو مجھے ڈش چینج کرنی پڑی بہت مشکل سے بہت شکر اللہ کا ایزیلی جو ہے یہ ہو گیا اور اس کی شیپ حراب نہیں ہوئی اور مجھے اس ٹم اتنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں وہ پارٹ ریکارڈ بھی نہیں کر سکی کہ میں نے کس طریقے سے چینج کیا برحال آپ نے اس کو بیک کر لینا ٹائمنگ اوپر میں نے منشن کر دی ہے اگر آپ اوون کے بغیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹین میں جو ہے بیک کر سکتے ہو ایزیلی کیک مولڈ میں آپ ایزیلی اس کو بیک کر سکتے ہو اب یہاں پہ بریڈ کی لاسٹی سٹی کی بات کروں تو میں حیران رہ گئی تھی اس کے لاسٹی سٹی دیکھ کے اور اس کا ٹیکچر دیکھ کے کہ یہ میں نے اوائل ٹینشن میں کم لگایا اس والی ڈیش پہ جس کی وجہ سے یہ کافی سٹکی ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہو میں کتنا زور زور سے اس کو نکال رہی ہوں نائف کی مدد سے بٹر نائف کی مدد سے بٹ یہ بلکل ٹوٹی نہیں نہ اس کے اوپر مطلب کوئی اس کا ٹیکچر حراب ہوا بلکل یہ ہلی نہیں اتنی پکی یہ بنی تھی بریڈ مطلب اس کی اتنی زبردست اس کا ٹیکچر آیا تھا باہر سے یہ کرسپی تھی اور اندر سے فل نرم تھی اس کو آپ جتنا مرضی توڑوں مروڑوں یہ بلکل بھی ہلتی نہیں تو مجھے تو یہ بہت اچھی اور ڈیفرنٹ سی لگی فلیور بھی اس کا بہت اچھا تھا اور اندر کا ٹیکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ایری ہے اور کتنا اچھا یہ بنی ہے تو میں تو آپ لوگوں کو ڈیفنیٹلی ریکمینڈ کروں گی میں نے دیکھی تھی انٹرنیٹ پہ کافی وائرل جاری تھی تو میں نے ٹرائے کی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ایک ویک کے لیے ریفریجیٹلی میں سٹور بھی کر سکتے میں نے اس کو تین چار دن ریفریجیٹلی میں رکھا تھا پلاسٹک بیگ میں بند کر کے دن میں نے اس کے یہ سینڈوچز بنائے تھے سو اس کی ریسپی آپ کو انسٹرگرام پہ مل جائے گی سو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ